چودہ نومبر کو کھیریاں پنچائت میں سترہ ورشی یوک کی ٹریکٹر درگٹنا میں ہوئی موت کو لے کر مریتک کے پریجنوں نے ایڈیم سے ملاقات کر ان کو گیا پن سوپا پریجنوں کا کہنا ہے کہ چودہ نومبر کو ان کے بیٹے کو جو کی سترہ ورش کا تھا اسے ٹریکٹر چالا کا منوج کمار جبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور مزدوری کروائی پورا دن مزدوری کروانے کے بعد جب ان کا لڑکا گھر واپس نہیں آیا تو انہوں نے اسے آٹھ بجے کے قریب فون کیا فون پر ان کے بیٹے نے کہا کہ میں جلدی گھر آ رہا ہوں لیکن تب ہی ٹریکٹر چالک نے اسے ہاتھ سے فون چھین لیا اور بولا کہ میں اسے صبح بھیجوں گا اس کے بعد دیرات انہیں فون آیا کہ ان کا بیٹا گمبی روپ سے گائل ہے نورپور اسپتال میں اسے داخل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سوچنا ملنے پر اسپتال پہنچے تو وہاں پہنچنے پر انہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا اسپتال نہیں بلکہ شوگرہ میں ہے انہوں نے بتایا کہ دس بجے کے قریب ٹریکٹر کے نیچے آنے سے ان کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ دس بجے کے قریب خادصہ ہونے کے باوجود لگ بگ دو سے دھائی بجے کے قریب ان کے بیٹے کو ٹریکٹر کے نیچے سے نکالا گیا اگر سمیں رہتے یہ نکل کر اسپتال پہنچایا جاتا تو شاید اس کے بیٹے کی جان بچائی جا سکتی تھی انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کے بیٹے کو مارا گیا ہے اور اتنے دن بیٹ جانے کے بعد بھی پولیس نے اس معاملے میں کوئی کاروائی نہیں کی ہے اور آروپی کھلا گھوم رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ آروپی کو پولیس بچانے کا پریاس کر رہی ہے مار دیا گیا ہے میرے بچے مار دیا گیا ہے میرے گنہ پوری کتی لا میں نہیں میرا کوئی کیاس نہیں چلی آج دن انہوں نے دن ہوئی یہ نا چاہ 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 بھی بچے دن میری کوئی سنو آئی نہیں ہوئی گئی ہوا کیا تھا پورا معاملہ کیا ہے میرا بچہ کا رو لے ہی ہے وہ تھا میرا بچہ مسین نامرہ ساڑ لگا تھا کہ نہیں وہ تھا میرا بچے کے لے ہی ہے ساکھی کوئی پتہ نہیں پہ نیتا ہونے بارانگ بیدہ ٹیام آہا سننے جاوابی اسی بھگت نیتا ہے پھر میں راتی میکی اٹھو بھون آن دا ہے پہ بچے توڑا ہی تھا ہے جسوور میرے بچے نے گال کتی ہے پہ جسوور ہے میں بھی میرا سی بولیا تو اسی بھگت کار کو جائی ہے انہوں نے بولیا بھی میں تھوڑی دے رہ گیا ہے آئی رننا ممی بھی میرا بچے کوئی رہوں نے کھنے گی کا رہے ہیں میسے دھوڑی گال کتی ہے میرا بچے کوئی گی suivی ہے میرا بچہ میں معنی اب پہ رہاں گیا ہے میرا اamientos metres میں پہ رہاں گیا ہے پھر میرا بچے نہیں کر رہا ہے راتھی جنمیں عمر، جیب کسی بھی اللے ویهای میرا بچے کیم دیا راتھی جبب ہمیک proceeding اپنے نومبریں پہ رہنے ہی میرا خلاق کریں گیا ہے قرنے کے د paralyzed کو ایکھ ihrت وقتھی پھڑا ہی ہے یہاں گنار ہوا ہے مجھے کہ اپنے یہاں گنار فصلتے ہیں میرا مجھے کہ اس کے لیےbernہی اس کے لیے ہالے ہالے ہیں انéis یہاں گزتے ہیں؟ مجھے ہوا چاہتے ہیں انہی بہت جاندتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں مجھے ہونے شہریں گناچے دیارا اس نے یہاں گیا ہے؟ جس کا اوام مجھے اور ہلکچے دنوں کو نہیں ہے کس کے لیے کچھ سے آیا میں کچھ دنوں کیا نہیں ہیں کترے دنوں کی دنوں نے اس محسلے کیا اس موقع پر بہوجن سماج پارٹی کے پردیس سچیو لیک راج کا کہنا ہے کہ پولیس اس معاملے کو لے کر گمبیر نہیں ہے جو کی نراشا پورن ہے انہوں نے کہا کہ جہاں آروپی پر کڑی کاروائی ہونی چاہیے وہیں پیڑیت پریوار کو بھی ساہتہ پردان کی جانی چاہیے یہ جو گاؤں ہے بغناڑا بغناڑا گاؤں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک لڑکے کو ٹریکٹر کے نیچے دیکھے مار دیا گیا ہے فرانتو کئی دنوں تک آج دن تک اس کے اوپر کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوئی ماتا پتہ کے انصار کہ جب ان کا بچہ ڈیڈ باوڈی وہاں پڑی ہوئی تھی تو ان کو جھوٹ بولا گیا کہ آپ کا بچہ جو ہے سیرے سے ہے اور یہ وہاں سے آئے نور پر میں تو نور پر میں آکے دیکھا تو ان کا بچہ مرہ ہوا ہے اور ان کے اوپر کسی پرکار کی کوئی اучت کاروائی نہیں کی گئی ہے پولیس بانو نے ان کو کوئی کسی پرکار کی انٹیمیشن نہیں دی کہ آپ کا بچہ مر چکا ہے اور آج دن تک ان کے انصار بند بھی نہیں کی اور آج دن تک ان کے بیان بھی درد نہیں کی گئے ہیں تو ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو آرثک مدد دی جائے اور جو ٹریکٹر والے ہیں جو آروپی لوگ ہیں جو شدنطر کے تحت ان کو انصاف نہیں مر رہا ہے ان کو انصاف دلایا جائے اور ان پر قانونی کاروائی عمل میں لائی چاہے ہاں یہ کچھ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے کوئی دس پیس دن پہلے ہوا ہے پت ایک خواہشنکہ ہے کہ اس میں کوئی فاؤل پلے بھی ہے تو یہ تو میں بھی دی ایس پی صاحب سے بات کروں گا اور اس کی اچت کاروائی کروائیں گے اور اگر ایسا کچھ لگتا ہے ہمیں کی کچھ فاؤل پلے ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے مرڈر ہے یا ایسا کچھ ہے تو اس کی پوری جانچ ہوگی اور جو کلپریٹ ہوگا اس کو سزا نہیں